بلوچستان میں انگریزوں کی بنائی ہوئی بیشمار ریلوے ٹنلز موجود ہیں جن میں سے ایک پاکستانی پانچ روپے کے پرانے نوٹ پر خوجک ٹنل جس کی تصویر کا دھنلا ساکس اب بھی یقیناً آپ کو یاد ہوگا تین اشاریہ کانوے کلومیٹر یہ پاکستان کی سب سے لمبی ریلوے سرنگ ہے رومنگ روڈ میپس کی ویڈیو میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید 1848 کی دہائی میں برطانوی حکومت کو بلان پاس کے راستے انڈیا میں روسی فوج کی مداخلت کے خدشات تھے لہذا اپنی دفاعی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے سبی سے کوئٹہ چمن اور کندھار تک ریلوے لائن بنانے کا فیصلہ کیا گیا برطانوی فوج نے 1876 میں کوئٹہ پر قبضہ کر لیا اور 1889 میں ریلوے لائن بچانے کا کام شروع ہو گیا لیکن 1888 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کندھار کی بجائے چمن تک ریلوے لائن بچائی جائے گی کلٹہ اور چمن کے درمیان خواجہ امران پہاڑی سلسلے میں خوجک پاس سب سے بڑی رکاورت تھی لہذا خوجک پاس میں سرنگ بنانے کا منصوبہ بنایا گیا ٹینل کا سروے کرنے والے انجینئر نے تین سال چار ماہ اور اکیس دن میں سرنگ مکمل کرنے کی رپورٹ دی اور سرنگ کی خدائی پہاڑ کے دونوں طرف سے شروع کرنے کی فیزیبلٹی بنائی 1888 میں خوجک ٹرنل بنانے کے لیے برطانیہ سے تقریباً پیسٹھ انجینئر اور کانکن مطلوبہ اسمان کے ساتھ لائے گئے اس دور میں جدید اور باری مشینری کا وجود نہ ہونے کی وجہ سے خدائی کا سارا کام ہاتھوں اور چھوٹی موٹی مشینوں سے کیا جاتا تھا بڑی تعداد میں مزدور ہندوستان اخوانستان اور دوسرے ملکوں سے سرنگ بنانے کے لیے بھرتی کیے گئے اور بلاخر 14 اپریل 1888 کو دونوں طرح سے سرنگ بنانے کا کام شروع ہو گیا مزدوروں کا ایک گروہ سرنگ کی خدائی کرتا اور مٹی باہر نکالتا ایک گروہ پیچھے انٹیں بچھاتا اور مزدوروں کا ایک گروہ مکمل ہونے والے حصے میں پٹری بچھاتا تھا لیکن سردیوں کے آتے ہی یخ بستہ واؤں سے بہت سے مزدور بیمار ہو کر مرنا شروع ہو گئے یہ دیکھ کر بڑی تعداد میں مزدور کام چھوڑ کر جانے لگے برطانوی حکومت کے لیے اس منصوبے کی بروقت تکمیل پہلی ترجی تھی یہاں پر مقامی طور پر اس منصوبے کے حوالے سے بہت سی کہانیاں مجود ہیں ایک کہانی شیلا نامی رکاصہ کے بارے میں ہے اور دوسری پروجیکٹ کے چیف انجینئر کی خودکشی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مزدوروں کو تفریح فرام کرنے کے لیے کلکتہ سے ایک شیلا نامی رکاصہ لائی گئی مزدور سارا دن کام کرتے اور شام کو سٹیج کے گرد جمع ہو کر شیلا کا راکس دیکھتے اسی رکاصہ کے نام پر سرنگ کے پاس شیلا ریلوے سٹیشن مجود ہے سرنگ میں سب سے بڑا روشنی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے سرنگ کے باہر بڑے بڑے شیشے رکھے جاتے جس سے سورج کی روشنی شیشے سے ٹکرا کر سرنگ کے اندر جاتی اور سرنگ روشن ہو جاتی اس کے علاوہ سرنگ میں روشنی کے لیے چراغ جلائے جاتے اس ٹرنگ کی تعمیر کے لیے اسی ٹن پانی روزانہ کی بنیاد پر استعمال ہوتا تھا اسی طرح سرنگ کا کام دونوں طرف سے جاری رہا پان ستمبر ٹھارہ سو کانوے کو انجینئر کے بتایا ہوئے سروے کے مطابق سرنگ کو دونوں طرف سے آپس میں ملنا تھا مقامی کہانیوں کے مطابق مقرر کردہ وقت قریب آ رہا تھا چند لوگوں نے اخبائیں پھلانا شروع کر دیں کہ مزدور رستے سے ہٹ گئے ہیں اور یہ ٹنل کبھی مکمل نہیں ہو سکی مگر انجینئر پور امید تھا مقرر کردہ طریق کو دونوں طرف سے سرنگ نے مکمل ہونا تھا لیکن دن بارہ بجے تک ٹنل کے اندر سے کوئی خبر نہ آئی انجینئر کو لگا کے آج اس کا علم اسے دھوکھا دے گیا ہے آج اس کا سب سے بڑا خواب پورا ہونے کے بجائے ریزہ ریزہ ہو جائے گا انجینئر چھپکے سے پہاڑ کے اوپر چڑھا تھوڑی دیر سرنگ کی طرف دیکھتا رہا اور پھر ایک گہری کھائی میں چھلانگ لگا دی اور تقریباً اسی وقت دونوں طرف سے کھدائی کا کام مکمل ہو گیا اور سرنگ آپس میں مل گئی اپنے دور کی سب سے بڑی ریلوے سرنگ مکمل ہو گئی تھی مزدور نعرے لگاتے ہوئے خوشی سے باہر نکلے اور جنشن منانے لگے کسی کو انجینئر کا حیال آیا اور جب تلاش شروع گئی تو انجینئر غائب تھا کافی دیر بعد کسی کو ایک کھائی میں انجینئر کی لاش ملی وہ انجینئر جس نے دنیا کی سب سے لمبی ریلوے ٹرنل کا سروے کیا اور اس کی فیزیبلٹی بنائی مقرر کردہ وقت میں سرنگ و مکمل نہ ہونے کی ندامت سے بچنے کے لیے پہاڑ سے چھلانگ لگا دی اس سرنگ کی تعمیر کے دوران تقریباً آر سو مزدور ہلاک ہوئے خوجک ٹرنل کی پرائی تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ داخل دروازے پر دو مینار موجود ہیں جو کہ 1935 کا زلزلے میں گر گئے تھے انگریزوں کا 132 سال پہلے بنائیا ہوا ماضی کا یہ شاکار عجوبہ کلٹا سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے خوجک ٹرنل کے ایک طرف شلہ ریلوے سٹیشن ہے جبکہ دوسری طرف سانزلہ ریلوے سٹیشن موجود ہے امید ہے رومنگ روڈ میپس کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ